نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد ایک بہت اہم نصیحت یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں کپڑا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑا رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑا نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا پکانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے پر بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ کی اتنی عادت ڈالو کوئی بھی آدمی آپ کو کوئی چیز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عادت اتنی ڈالو کہ زبان پر بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے کوئی آپ کو پیمنٹ دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کار چلانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کار میں بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑے پہن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت فضلتیں میں نے بکھر موتی میں لکھی ہیں وہ تو بہت فضلتیں ہیں لیکن ایک نصیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی چیز رکھی جاتی ہے یا کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں دکان میں بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سفر ہوا جازے بیٹھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ذہن میں رکھنا یعنی اس کا عادت بنا لو علماء نے لکھا ہے کہ جب اب یہ اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ دھیان تو سنیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت پڑھی گی تو حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ نامع عمال دیں گے تو آدمی عادت پڑھی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو وہ نامع عمال بھی لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جب نامع عمال بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آدمی ہاتھ میں لے گا تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آواز دیں گے کہ تیرے سارے گناہ ماف ہو گئے تیرے گناہ ماف ہو گئے فرشتے کہیں گے کہ اللہ پاک اس کی گناہ کیسے ماف ہو گئے یہ تو بنیگار تھا تو اللہ کہیں گے اس نے رحمان الرحیم کے نام سے پکار آئے مجھے حشر کے میدان میں کو رحمان الرحیم کے نام سے پکارے اور میں اس کے گناہ کو باقی رکھوں یہ میری شان کے خلاف ہے میں نے اسے ماف کر دیا یہ علماء نے لکھا ہے یاد رکھنا تو اب جو ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اتنی عادت ڈالو اتنی عادت ڈالو کہ حشر کے میدان تک یہ عادت رہے اللہ تعالیٰ آچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضلت تو حدیث میں بہت آئی ہیں دھیروں آئی ہیں سیکڑوں آئی ہیں میں نے کرم ہوتی میں بھی کسی جگہ بہت لمبا چھوڑا لکھا ہے اس سلسلے میں اب تو مجھے بھی یاد نہیں ہے کیا کیا لکھا ہے اس کے لیے یہ یاد رکھنا کہ اس کی عادت ڈالو اور یادت کب پڑے گی بتاؤں جب اس تہزار ہوگا کپڑا نکالو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پیسے رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کوئی جز اٹھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور یہ اس وقت ہوگا جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا دل پاک ہوگا تو یہ عامل کی توفیق ملے گی کیونکہ توفیق نہیں ملے گی کسی کہنے والے نے کہا ہے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان مرن ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت ابلیس بھی بہت علم جانتا تھا دل کا گنے گار تھا اللہ اللہ محروق کر دیا اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان ربک رب العزت عمائے صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اور ایک بہت اہم بات عرض کرتا ہوں بہت بہت اہم لہذا اب وقت ہو گیا بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ سلام علیکم